اللہ نے تو معاف کرنا ہی کرنا لیکن معافی اتنی نہ سمجھو کہ جیسے چاہیں گے اشارہ کریں گے کام بن جائے گا پرچے کے اندر سوال آئے نہ دس سوال حل کر سکا دس سوالوں کے جواب لکھے آٹھ غلط ہوئے ساتھ غلط ہوئے تین لکھے نمبر تیس ملے تو پھر چیک کرنے والا تین اعزازی نمبر دے کے پاس کر دیتا ہے اور جس کا پرچہ ہی خالی ہو وہ کہتا ہے میں کیا کروں ہمارا پرچہ بھی خالی ہو اور ہمیں پوزیشن بھی فسٹ ملے صدیق کے ساتھ کھڑے ہوں عمر کے ہاتھوں سے عزے کوثر ملے آقا چلو بھر بھر کے پلائیں فاطمہ کا ساتھ ہو مدینہ کی موت آئے قبر جنت البقی میں بنے اور پرچہ سارے کا سارا خالی ہو یہ پرچہ ہے سر ٹوپی چہرہ ڈاڑی مرچیں ہاتھ پیر کنگن کھلونے انگوٹھیوں پہنیں گے تو بیس بیس پہنیں گے نئی پہنتے تو ایک پر بھی فتوہ دینا شروع کر دیتے ہیں انکار کرنے پر آئے سجدے کا کر دیتا ہے اقرار کرے بڑے بڑے کڑے پہن کے چھے چھے گھنٹے دمال ڈالنے شروع کر دیتا ہے رب راضی نماز کے سجدوں سے رب راضی نہیں ہوتا چھے چھے گھنٹے کی دمال چلنا راضی ہو رہا ہے ہم تو لگتا ہے نہ بخاری میں نہ تریمزیمی نہ ابن ماجہ میں نہ مسلمی میں نہ نیسائی میں نہ بیدعوت میں نہ مسکات میں نہ فکہ میں نہ حدیث میں ہمیں تو کئی نظر نہیں آتا اگر اللہ کی قسم حضور کی حدیث ہوتی تو ہم بے شخص اپنے آپ کو جس درجے ملاتے ہم بھی گھنگرو اور کنگن اور کڑے پہننا اعزاز سمجھتے لیکن اللہ کے نبی نے ان کی حمایت نہیں کی اللہ کے نبی نے ان کی مضمت کی ہے بیٹھے سباز کے رسول ایک بھی گستا کے رسول انگوٹھی ایک پہننا وہ بھی ساڑھے چار ماہ سے کی مقدار اب جو کہہ نئی سنت ہے آٹھ پہن لیں نغوں کی تاثیر علم سارے ہیں لیکن سب پر حاوی علم علم قرآن الرحمن اللہ مل خلق الانسان اللہ مہل پتہ نہیں کدھر کو جا رہے کشی کو نیکی کی دعوت دو کہتا ہے انساءاللہ پہلی فرصت میں مصروفیت بہت ہے اور پوچھو آج کل کیا ہے فاری بھی تو بیٹھے تو کم بھی کوئی اپنے قول اور فیل کے اندر تضاد ہر بندہ دکھا رہا ہے اور کامیابی کا میار وہاں کہ جہاں حضور صدیق کو کھڑا کرے میں بھی وہاں کھڑا ہو جاؤں اور میرے پاس جو ہے اس کھڑے ہونے کے لئے امتحان میں نماز میں روزے میں حج میں زکاة میں سی پر سی پر سی پر سی پر سی پر حضورت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت عالیہ میں آئے یا رسول اللہ حنزلہ حلاق ہو گیا منافق ہو گیا آپ نے فرما تو کیا ہوا کہتا ہے جی منافق ہو گیا کیوں کہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اللہ کا ڈر جہنم سے فکر جنت کی شوق دی اور نیکی کی دعوت سب جیسے اہل و عیال میں جاتے ہیں سارے غمی خدم ہو جاتے ہیں یہ منافق نہیں تو کیا ہے مسجد کے اتقاف کے اندر بیٹھنے میں دس دن میں ایسا لگتا ہے جیسے مدینہ میں سب سے پہلے کلمہ اس نے ہی پڑھا تھا اور اگلے دن عید کی نماز میں دس دن اتقاف کرنے والے کی بھی نماز چلی جاتی ہے کہتا ہاں کی کوئی نہیں جو ہمارے اندر کتائی ہیں آپ کے نہیں میرے اندر جو کتائی ہیں میں وہ آپ حضرات سے گنوارا ہوں آپ میری دعا فرمائے اللہ میری صلاح فرمائے راستے میں کتنی مردم آمد مصطفیٰ کے جلوس ملے رستے بھی رکے رہے جاڑیوں کی پیپ پیپ کر کے ہم بھی لبائک لبائک ہم بھی ہاتھ کھڑے کرتے رہے ہر بندہ سمجھے اپنے ہی ہیں نکلنے کا موقع دے ہم دو تین جگہ سے نکل کے آئے ایسے میں نے بھی کہا یہ مجھے دیکھ رہے تھے میں نے بھی اس طرح اس طرح کرنا چلو کر دیا مجھے پتہ لگا کہ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے کام نہیں ہوگا وہاں اس طرح اس طرح کرنے سے کام ہوگا تو میں نے بھی کرنا چلو کر دیا تو مجھے بھی رستہ مل گیا سلام بھی مجھے شروع ہو گئے میرے کردار پر اعتماد تھا میری زبان پر اعتماد نہیں تھا میرے حال پر میری پگڑی پر میری دہڑی پر میری موشوں پر سلوار تخنوں سے ہونچے کرتے پر کسی روڈ پر چلنے والے غلام یہ رسول کا نعرہ لگانے والے کوئی اعتماد نہ ہوا کہ جب میں نے کردار کو کھوکھلا کر کے دکھایا انہوں نے کہا یہ سبحان اللہ جنت کے اندر سب سے پہلے عبدالحنان نہیں جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا یہاں سے نکلیں گے لوگوں کا جرمت ہوگا ہاتھ ملانے میں تھک تھک کیونکہ آپ کو اس ظاہر پر اتنا اعتماد ہے آپ کو پتہ ہے اس کردار کو جو اس وقت حسنین بلوچ کی سجائے ہوئے گلچن کے اندر میرے ہزاروں کے مجیمے میں آنکھوں کے سامنے پیش کیا یہ کردار اتنا پر اعتماد ہے آپ نے اس کردار کو اس لباس کو دیکھا آپ نے کہا یہ اللہ کے قریب ہے یہ رسول اللہ کے قدموں میں ہے آپ کے تصور میں آیا اس کا دم کا رامد ہوگا اس کی پھوک میں شفا ہوگی اس کے بتائے ہوئے وظیفوں میں اثر ہوگا یہ ہماری دعائیں اس کے حوالے کر دو یہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچائے گا آپ نے ظاہر کو دیکھ کر میرے عزیزو اتنا بھروسہ اور اعتماد کیا تو کیا میرے عزیزو آپ نے میرے ظاہر کو دیکھ کر اتنا بھروسہ اعتماد کیا میں اللہ نہ کرے سب اچھے بیٹھے ہو میں آپ کے ظاہر کو دیکھ کر کون سا نتیزہ خص کروں مجھے تو نبی کے ملاد والے جلوس میں آج وہ بھی نظر آیا کہ جس نے کہا تھا چھتی کر بس منٹ مارا رہے ساپ میں لاؤ گا نہیں نہیں جلوس جا رہے جلدی کر جلدی کر مجھے تو حنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس شاکوں میں سے وہ بھی نظر آیا جس نے چار ڈھولکوں کے درمیان اپنے پورے وجود کی مظفرگڑ والوں کے ازامنے نمائش کی حالانکہ کبھی میرا اختلافی موضوعی ہوتا کب تلا قیامت کے دینے جب پوچھا جائے گا علم یا اتکم نظیر کوئی ڈرانے والا تمہیں آیا تھا تو کہیں گے یا جا تقلیمہ کر کے واوا کروا کے ہاتھ کھڑے کرو لتا اچیا کرو پچھا نیچے کرو نیچے پچھے اوپر کر دو پہ یہی ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو رہا تھا بورنگ کے لیے مشین آتی ہے پچاس ساٹھ ستر سو چار سو فٹ بور ہونے کے بعد نتیجہ پانی نکالنا ہوتا چولے کے آگے بیٹھ کر آٹا گوندنا پیڑے بنانا روٹی پکانا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کھانا تیار کرے کپڑے دونے والی نتیجہ یہ نکالتی ہے کہ کپڑوں کی دھلائی کے اندر اہم کردار ادا ہو جائے دکان پر بیٹھنے والوں کا نتیجہ میرا کاروبار چل جائے میرے محترم دوست جو آپ اس وقت کردار اللہ کو اور رسول اللہ کو دکھا رہے ہیں اس کردار کا نتیجہ کونس ہے میں بھی تو آپ سے سنوں بھائی جو اس وقت کردار مارکیٹ کے اندر پیس کر رہے ہیں نتیجہ ہم یہ خص کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت مرد وقت کلمہ بھی نصیب ہو کبر بھی مدینے میں جنت البقی میں بنے حضور کا پڑوس بھی بنے جب تک زندگی رہے مدینے میں آنا میرا جانا رہے حضور مجھے سلام کرے میں حضور کو سلام کروں آقا اپنے ہاتھوں سے حضور کوسر پلائیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں اگر اس کردار پر خدا مصطفیٰ کی رضا ہے تو اس کردار کو کیا کہ ہوگے کبھی تبطیریت پر کبھی انگاروں پر کبھی سولی پر کبھی تخت پر کبھی تختہ دار پر لو کمپرو مائز کوئی سمجھوتا نہیں بات چلے گی مصطفیٰ کی چلے گی بول چلے گا تو لا الہ الا اللہ کا چلے گا کچھ دھرتی کے اوپر ایسے لوگ آئے جن کے ایمان کے میہار کو اللہ نے امت کے سامنے نمونہ بنایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُواْ أَنُؤْمِنُكَمَا آمَنَ الصُّفَحَا میرے نبی اب کتاب پڑھ کے نہیں دکھانا اب اپنے یاروں کا کردار دکھانا ہے آپ اپنے یاروں کا کردار دکھائیے میں عرصہ عظیمتہ مالی کے اعلان کروں گا ایسا ایمان لاؤ جیسے نبی کے غلام ایمان لے دنیا کی پروانہ کرنا معاشرے کی پروانہ کرنا بیوی کیا کہے گی امہ کیا کہے گی ساس کیا کہے گی علاقے والے کیا کہیں گے خبردار خبردار میری پر میری خبردار دنیا کی پروانہ کرنا اگر اس کردار پر اٹیک کرے گا نبی کی کردار کسی کرے گا تو تجھے یہ سوچنا پڑے گا آسمان والے کی رضا کو تو ہم نے اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا اللہ نبی وارس ریڑی کے اوپر میرے عزیزو سبزی ترکاری رکھی ہوئی ہے ریڑی کے اوپر فروٹ رکھا ہوا بیشنے کے لیے ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا اللہ نبی وارس آسمانوں سے آواز آئی اللہ نبی وارس لکھنے والے شرعوں تو کر اوپے حیاتو ہر قدم پر میری مخلوق کو دھوکہ دیتا رہا اچھا مال بھی کھا کر دھوکے گا نمبر دو مال بیستہ آ رہا ہے اللہ اکبر کربلا کے اندر تو ایک نمبر مال آیا تھا اہت کے اندر تو ایک نمبر مال آیا تھا بدر کے اندر تو ایک نمبر مال آیا تھا جب بدر کے اندر مال آیا تو میرا عزیزو اس جماعت کے پیمبر نے اس جماعت کو سوالنے والے نے اعلان کیا تھا الہوالالمیل پوری جماعت تیرے دربار میں لے کے آ گیا یہ تیری توحید کے دائی تیری توحید کا بھلے را بلند کرنے والے ہیں مالی کے کائنات اگر دھرتی سے ان کا وجود ختم ہو گیا تو تیری دھرتی پر تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں آئے گا کردار امت کے سامنے پیس کیا اخلاق امت کے سامنے پیس کیا پیار امت کے سامنے پیس کیا نتیجہ یہ نکلا جب آپ دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا آپ کی بات سننے والا کوئی نہ چھا جب آپ نے پردہ فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کو روتا چھوڑ کے چلا گیا آج میرا عزیزو مظفرگڑ والو اس بات کا آپ کے میرے پاس کیا جواب ہوگا جب مدنی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا آپ نے اپنی ازواج متحرات کو بھلایا آپ نے اپنی گھر والیوں کو بھلایا ہر ایک سے میرا عزیزو الوطائق المات کے ایک ہر ایک سے دعائیں لی دعائیں دی ہر ایک کو دصیت کر کے میرا عزیزو پھر ان کو رخصت کیا پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں اپنے دمات کو بھلایا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے جاتے روتے جاتے ان کو دعائیں دینے کے بعد حضرات حسنین کریمہ ان کو بھلایا میرا عزیزو ان کے سروں اور سینوں پر ہاتھ پھیرا دعائیں دیتے جاتے پھر آخر کے اندر رحمت والے نبی نے اپنی جوان بیٹی سیدہ فاطمہ تزہرہ کو بھلایا اما فاطمہ تزہرہ کے کان میں کچھ کا رونے لگ گئی دوسرے کان میں کا ہسنے لگ گئی یہ تو بعد میں بتایا پہلے کان میں کا کہ بیٹی تیرے سے جدا ہو رہا ہو دوسری طرح کان میں کا میرے خاندان میں سب سے پہلے تمہیں رضیہ کے ملاقات کرے گی پھر میرے عزیزو زمین والوں سے ملاقات بند ہو گئی آسمان والوں سے ملاقات شروع ہو گئی جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہے جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہے جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے یا رسول اللہ جب سے اللہ نے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر آج تک کسی کوئی خیار نہیں ملا سوائے آپ کے آپ اگر جانا چاہے تو چلیے رہنا چاہے تو رہیے اس وقت بھی آپ نے فرمایا بتا میرا رب کیا چاہتا رکھتا ہے میرا اللہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کا رب تو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ پھر اللہ کے حوالے لیکن اتنا مجھے بتا میں چلا جاؤں بعد میں میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا ہلکی سی جسمانی تکلیف پر آنے پر تڑپ جانا مظفرگڑ والوں تمہیں تم نے انہیں نہ دیکھا انہوں نے تمہیں نہ دیکھا ہماری نسلوں کے لئے میرا عزیزو خیر خواہی کے کلمات کہہ کے چلے گئے قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کا درد لے کے چلے گئے جبیدرائیل علیہ السلام میرا عزیزو آپ کے وجود کے قریب ہوئے آپ نے فرمایا مجھے تکلیف ہو رہی ہے اچانک امت کا خیال آ گیا آپ نے فرمایا بتا میری امت کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا جب ان کے جسم سے وہ نکال لی جائے گی کیا انہیں بھی تکلیف ہوگی کہا جی ہاں تکلیف ہوگی کہا جبرائیل اسرائیل سے کہہ دے قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کی روح کمز کرتے وقت جتنی تکلیفیں ہو ساری کی ساری کٹھی کر کے میرے سینے پر دے دیں میری امت کو ایک بھی تکلیف نہ دینا وہاں تو امت کے لیے یہ جذبہ یہ پیغام لے کے بیٹھے لیکن امت کا کیا پیغام ہے قدم قدم پر ہم نے تکلیف دینی پاکستان میں رہ کر بھی ہم نے تکلیف دینی مدینہ تیوہ بھی جا کر ہم نے تکلیف دینی روزہ مبارک پر جا کر ہم نے تکلیف دینی کاروبار کرتے ہوئے ہم نے ٹارگٹ آمنہ کے لال کو بنایا کردار کسی تیری نہیں ہو رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کسی ہو رہی ہے ساری دنیا کا انسان جب تیری میری دھوکہ کریپشل کو دیکھتے ہیں حکومتی لیول پر ہو نیجی لیول پر ہو جب کریپشل کو دھوکے کو دیکھتے ہیں ربی اکبر کی قسم ہے دیکھ کر کہتے ہیں بتا ان کا رہنما کیسا ربی اکبر کی قسم ہے جو اپنی چانے والوں کا اپنے دم بھرنے والوں کا اپنا نام لینے والوں کا جلدوں جو نام لیتے ہیں ان کی خیر خائی کے اندر ان کا کردار بنا کر نہیں گیا ہے کوئی ایسا نیزی گورنمنٹ کا پرائیویٹ محکمہ دکھا دو جہاں اللہ اس کے رسول کو نراز نہ کیا جا رہا ہو کوئی جلدوں پہاڑوں میں سے نہیں آتے ہیں کوئی فرشتے تو انسان میرے عزیزو آسمانوں سے نہیں آتے ہیں یہ تو کلمہ پڑھنے والا میرے عزیزو اسلام بچانے کے بجائے اسلام کی جڑے اکھاڑا ہے ہمارے پیاسپورٹ کی ویلی ہو دبائی میں ہمارا داخلہ بند سعودیہ کے اندر میرے عزیزو کبھی داخلہ کھل جاتا ہے کبھی داخلہ بند ہو جاتا ہے جپان میں میرے عزیزو داخلہ بند ہے امریکہ میں داخلہ بند ہے کافروں کے ملک میں حق والا کلمہ پڑھنے والا نہیں جا سکتا کتوں کو جانے کی زیادت ہے بلے سور کو جانے کی زیادت ہے لیکن پاکستان کے اندر کلمہ پڑھنے والا نہیں جا سکتا جدہ سیر کے اندر پاکستان کی مسنوحات کے اوپر پا بندی ہے بڑے اکمیل آنر تھے جدہ کے اندر میرے عزیزو ان کے گھرم کھانا کھا رہے تھے جب مسالے زائے کے آجمان پہ چڑے ہم نے کہا اللہ وکبر پاکستان سے آپ مسالے لے کے آتے ہوں گے کا مولانا جدہ کی مارکیٹ میں پاکستان کی مسنوحات کا نام لانینا چاولوں کا بائی کا ہٹ ملچ مسالے کا مائی کا ہٹ ہے جو گائے کا پساب پیتے ہیں میرے عزیزو ان کا سارے کا سارا مال مکہ مدینے میں آ رہا ہے کوئی کسر رہے گی باکستان کی ایک ہزار روپے کلو گوشت مل رہے ہیں اس کی کوشش ہے میں کلو کے بجائے ڈھائی پودوں فروٹ والا کوئی کسر نہیں چھوڑتا سبزی والا کوئی کسر نہیں چھوڑتا میرے عزیزو اجناس والا کوئی کسر نہیں چھوڑتا کپڑا مہاپنے والا کوئی کسر نہیں چھوڑتا پرابٹی والا کوئی کسر نہیں چھوڑتا اگر میرے ساتھ بھی دھوکہ نہ ہوا ہوتا میں کبھی اعتمار نہ کرتا مدرسے کی مولانا اللہ کی قسم جگہ لی ایک کروڑ ساڑھ ستہ سی لاکھ رپے کی کاغذوں کے اندر ساڑھے اکتیس مر لیتا حضرت صاحب آنکھیں بند کر کے بھرتی ڈلواؤ امنے کا ٹھیکے دار کو بلاؤ پمائش کراؤ پیسے اکتی مر لے کے دیئے جگہ میرے عزیز ہو ساڑھے پچیس مر لے لکھنی قرآن کو دھوکہ کتنے مارکیٹ میں مظفرگڑ میں محمود کوٹ میں کوٹدو میں سیناؤں میں کتنے چوکوچنوں پر بزار لگیں گے سستہ بزار لگے گا سستہ بزار لگے گا چائنہ کا چپل باٹا کا کہہ کے بیچیں گے ریکسیل کا چپڑے کا کہہ کے بیچیں گے کپڑا میرے عزیز ہو طویرے کا مل مل کا کہہ کے بیچیں گے لون کے کپڑے کو میرے عزیز ہو موٹے کپڑے کو تھنڈا کپڑا کہہ کے بیچیں گے رب اکبر کی قسم دونوں ہاتھوں سے اپنی اولاد کے حلق کے اندر حرام اتار رہا ہے رتی برابر بھی ضمیر میرے عزیز ہو زندہ نہیں ہو رہا ہے جس آدمی کے پاس جتنا پیسہ ہے بے سک میرے عزیز ہو کردار سے سورت سے سیرت سے میرے عزیز ہو اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن میرے عزیز ہو معاصرے کے اندر وہ اتنی اہم کردار کا مالک سمجھا جا رہا ہے غریب تحجد گزار کیوں نہ ہو تقوی پریزگاری والا کیوں نہ ہو سوم سلات کا پبند کیوں نہ ہو اگر اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں رب اکبر کی قسم ہے برادری تو دور کی بات ہے سگے رشتہ دار بھی سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں دور نہ جاؤ ذات کے بات کے برادری کے رشتے رشتہ داروں میں نہ جاؤ خونی رشتہ اگر اللہ نے بھائی کو گاؤں سے اٹھا کر مزفرگڑ کے ٹون کے اندر اعلیٰ درجے کا کاروبار مکام دے دیا رب اکبر کی قسم یہ بھی غریب بہن کی بیٹی اپنے بیٹے سے لینے کو تیار کوئی نہیں بہن سام کو خون کرے گی اوہ میرے بھراوہ تو مزفرگڑ میں آیا تھا تو کوٹدو میں آیا تھا ہاں ہاں تیرے بھانجوں نے تیری گاڑی کو دیکھ کے بتایا کھی کھی کر کے دانت نکال کے مٹکا کے دکھائے گا ویلی کوئی نہیں وقت ہوتا میں آتا بہن غریب ہو بھائی امیر ہو اس وجہ سے دروازے پہ جانا چھوڑ دیا کہ اپنی وہ مجبوری سنا کے رونے نہ لگ جائے آج اس امیر زادے کے پاس سلے جاؤ اور جا کے کو کتوں کی لڑائی کا میچ ہوگا ہٹ کر کے پچاس ہزار نکال کے دے دے گا آج اس کے پاس سلے جاؤ کہہ دو کہ اللہ اکبر مزفرگڑ کے اندر میں لے سب سے پہلے پوچھے گا میرے لیے کیا حکم ہے بندہ چھتر اتارے گیارہ نمبر کا پانچ ساتھ سر میں مارے قرآن والے جائیں تجھے مہنگا یاد آ جائے گی مدرسے والے جائیں تجھے مہنگا یاد آ جائے گی کوئی مدرسے کے جلسے میں اگر تجھے چیف گیس بنائیں تو اس نیت سے نہیں آتا کہ میرے سے چندہ مانگ لیں گے پھر اکبر کی قسم ہے اکابلیل کی موجودگی میں رز کروں گا اگر تیرا پیسہ قرآن پہ نہیں لگے گا اسلام پہ نہیں لگے گا رب اکبر کی قسم خدا تیرے پیسے کو گتے اور خنزی رو کے حوالے کرے گا اگر یہاں خرص کرنے میں کامیابی نہ ہوتی مالک کائنات قرآن میں اعلان نہ کرتا منزل لذی اقرغ اللہ قرد الحسن فیضاعفہو لہو عذاف القصیرہ اگر یہاں کامیابی نہ ہوتی اللہ قرآن میں اعلان نہ کرتا منجاہ بالحسنہ تیفلہو اشرا مسالحہ مدرسے والوں نے دینداروں نے اُلٹا ہو کے ناچ لیا اُلٹا لیٹھ کے دیکھ لیا سیدھے لیٹھ کے دیکھ لیا لیکن مالداروں کے ماتھے پہ پسہ مانی کا پسینہ ہی بالکل نہیں آیا ہے مولی صاحب گاڑی ابھی نہیں نکلوائی ہے ابھی یہ تو مادل پاکستان کے اندر نہیں آیا میں نے اللہ اکبر گاڑی نہیں نکلوائی اس مولی صاحب کو کوکس سے پوچھیں تیرے پڑوس کے اندر جو مسجد ہے اس کا بل پچاس ہزار روپے آیا تھا بل ادانہ کرنے کی وجہ سے میٹر کاٹ کے لے گئے بتاؤ گاڑی نکلوانے والے تجھے شرم کیوں نہیں آئی ہے میں احسان کی بات نہیں کرتا جتنے امیرزادے رب اکبر کی قسم ہے اگر پوری پوری زکاة دینے لگ جائے پڑوسی پڑوسی کا خیال کرنے لگ جائے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا خیال کرنے لگ جائے بہنوں کا خیال بھائی کرنے لگ جائے بچے والدہل کا خیال کرنے لگ جائے استاد میرے حزید و شگر شگر دو استادوں کا پھین مریدوں کا مرید پوری پھینوں کا خیال کرنے لگ جائے رب اکبر کی قسم ہے تم احتیاطی تدبیر کرو یا نہ کرو ظلم و ستم کا اللہ کی قسم اس معاشرے سے خاتمہ ہی ہو جائے اپنی تو گھر کی دیوار اتنی اچھی کر رکھی ہے اللہ اکبر کسی جانور کی نگانہ پڑے لیکن غریب کی بیٹی روزانہ کسی بستر کی زینت بنتی ہے کسی کوٹے پر اپنے گھمرو کی چھنکار سے دو روٹیوں کے لیے ترستی ہے رب اکبر کی قسم ہے امن کا درست دینے والے مالک کائنات اس کی عزت کے اجڑنے پر قیامت کے دن تیرے سے سوال ضرور کرے گا اجی الحمدللہ ہم تو ایک سال مکہ میں ایک سال مدینے میں گزارتے ہیں ایک سال مکہ میں کرتے ہیں ایک سائے کے تکا مدینے میں کرتے ہیں الحمدللہ گیارہ نمبر دروازے پر باب السلام کے سامنے چار سو آدمیوں کا دسترخان لگا رہتا ہے رحمد والا نبی فرما رہا ہے واللہ لا یومن قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے تیرے گھر کے اندر اجوہ خجور ختم نہیں ہوتی پیور زمزم ختم نہیں ہوتا پڑوسی کے گھر میں چلانی جلتا بتا تیری زندگی میں امن کیسے آئے گا حضرت ایسیری شکتی احمد اللہ لے میرے عزیزو آپ کی خادمہ کہنے لگی حضرت جی بڑے دن ہوگے ہم نے کھانا نہیں کھایا بڑے دن ہوگے گھر کے اندر گوشت نہیں پکا بڑے دن ہوگے اللہ اکبر زبان نے گوشت کا مزہ نہیں چکا آپ نے پیسے دے دیئے آپ نے فرمایا جا جا سال گوشت لیا سالن بنا تو بھی کھائی ہو میں بھی کھاؤں گا جب کھانا دستر خان پر آیا روٹی کا ٹکڑا ڈبو کر سالن میں ڈالنے لگے فوراں اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمانے لگے وہ پڑوس میں ہے وہ محلے میں ایک یتیم رہتا ہے پہلے اس کے گھر کے دستر خان کا حال حال معلوم کر گیا تب یہ سالن کی بوٹی میرے حلق میں جائے گی وہ خادمہ کہنے لگی ملازمہ کہنے لگی حضرت جی آج بھی اس کے گھر میں چولا نہ جلا آپ نے سارا دستر خان سے میٹا آپ نے فرمایا جا یہ یتیم کے گھر دیا میں کھاؤں گا پکھانے کے ذریعے زمین پر گر جائے گا یتیم کھائے گا اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا سیدار شہم اللہ پر چلا جائے گا ہمارے گھر کی ڈیمانڈیں پوری نہیں ہو رہی میں گائی پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے خدا پاک کی کا سب غریب کی طرف دیکھو کملی والا کتنی بڑی مضمت کا اعلان کر گیا وہ ایمان والے کھاٹی میں کوئی نہیں جس کا پڑھ سی خوش کوئی نہیں یا تو عبدالحلال سے تعویز لیا جا رہا ہے کہ جی جیم میں ڈالنے کے لیے تعویز دے دو حضرت پیٹی عبیب اللہ سے کہا جا رہا ہے دکان میں لٹکانے کا تعویز دے دو پہلے تو دکان بڑی مری اچھی چلا کرتی جی پتہ نہیں لگتا ہے ساتھ والے نے کچھ کر دیا جس کی وجہ سے میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا رب اکبر کی قسم رزق کا معاملہ عزت کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھوں میں اگر میرے عزیزوں اگر اللہ ایک دوسرے کا رزق دے دیتا تو دنیا کے اندر کوئی بھی سیروں کے نہ مرتا سارے دنیا کے اندر میرے عزیزوں بھوکے مرتے مالک گائنات نے قرآن پاک میں اعلان کیا وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ او لوگو رزق میں نے تمہارے اختیار میں نہیں رکھا بلکہ رزق میں نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے پھر جادو تو اللہ نے کر دیا نا بندوں نے دھوڑی کیا غلام یہ رسول میں موت بھی قبولیں بس آخری باتوں میں بات لے کیاروں بڑے پیروں مرسد بیٹھے کہا غلام یہ رسول میں موت بھی قبولیں جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضولیں یہ کونسی غلامی ہے ماں جھولیاں پھیلا پھیلا کے کہہ رہی اللہ یا میرے بچے کو صدار دے یا مجھے اٹھا لے جب وہ زور سے بولتا ہے میرا کلے جا کٹنے لگ جاتا ہے مجھے بتاؤ مارکیٹ کے اندر یہ کونسی نمبر کا غلام ہے تھانے کے اندر اپلیکیشن گئی بھائی ایوزا بھی میرے عزیز و قبیل کے پاس بھی آئی ہوگی اللہ نہ کرے کبھی آئی ہو میرے مسلمان بھائی کا مزاج ایسا بنے تھانے کے اندر در پڑھ درچ کرا رہے ہیں ون فائف دروازے کے اوپر کھڑی ہے اللہ اکبر مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہے خزانتی کو مسجد کے بلتظم کو صدر کو بولی صاحب کو تھانے بلائے جا رہے ہیں ریزر کیا زانی ہو نہیں نہیں سرابی ہو نہیں نہیں جواری ہو نہیں نہیں چورو چورو دو نمبری کرتے ہو جوا کھیلتے ہو نہیں نہیں تمہاری عزال کی آواز پڑوسی کے گھر کے اندر جاتی ہے وہ کہتا ہے میرا اببا بیمار ہے چھپنیچ کی سکرین کمرے میں لگی ہوئی ہے ٹی وی کمرے میں لگا ہوا موبائل کی حرام ذکی سرانے پہ پڑی ہوئی میرے عزیزو اتنا سورے کہتا ہے اوچھی آواز سے گانا لگا مجھے سنا ہی نہیں دیتا رب اکبر کی قصہ میں اپنے کردار پہ پرچا نہیں کراتا ازان دینے والے پہ پرچا کرا رہا ہے رشاعت فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضی مولا علیہ السلامت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے فرمایا اوہ لوگوں مکان بنانا تو مسجد کے قریب بنانا رشتہ داروں کے پڑوسی نہ بننا اللہ کے گھر کے پڑوسی بننا مسجد کے دروازے کے سامنے اپنے گھر کی کھڑکیاں رکھنا اپنے گھر کے روشندان مسجد کی طرف کھولنا اپنے گھر کے دروازوں کا رخ مسجد کی طرف کرنا جب اللہ اکبر اللہ اکبر کی شدائیں آئیں گی یہ آواز جس گھر کے کونے تک جائے گی اللہ اس گھر سے نفرتوں کو جادو کو نحوستوں کو ختم کر دے گا میرے محترم دوستوں حضوروں کو اللہ اکبر دکھانے کا وقت ختم ہو گیا اب اپنانے کا وقت شروع ہے کون کس درجے میں آمنہ کلال کسی زندگی کو لے کے جاتا ہے کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی رسورت کو قبول کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کون قبول کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو کون قبول کرتا ہے اگر یہاں سے اٹھ کر پھر جا کر وہی ہے چال میں ڈنگی سی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے اگر میرے عزیزو یہاں جانے کے بعد میرے عزیزو پھر ہم نے اسی حالت کے اوپر اپنے آپ کو چلانا ہے پھر آپ کو حسنین بلوچ پہ ترس کیوں نہیں آتا پھر آپ نے ملاد کے موقع پر حسنین بلوچ کا اتنا خرچہ کیوں کروایا ہے ایسا بھی دور آنا تھا اس تاروں کے اوپر لکھا ہوتا آؤ اپنی سندگی صدارنے کے لیے نبی کی ناتے سننے کے لیے نبی کی زیرت سننے کے لیے آؤ تمہیں کھانا بھی کھلائے جائے گا لنگر بھی دیا جائے گا یہ کار تو جب بلال پڑے گا آنکہ چودہ سو سال پہلے کہا جاتا تھا نبی کی سیرت اپناو تمہارے ٹکڑے کر دیا جائیں گے چمڑے ادھیر دے جائیں گے کملی والے بتا ہم نے سیرت کو اپنایا ساتھ ہمیں ملے گا کہ چودہ سو سال کے بعد لنگر کھانے والے کو ملے گا ابھی تھوڑی دیر میں آواز لگے گی دیان کے بعد دعا ہوگی سارے اتمنان سے بیٹھو الحمدللہ آپ کو کھانا بڑا وسیع ہے پچاس سار دیگوں کا انتظام ہے آپ کو کھانا الحمدللہ پیٹ بھر کے کھلایا جائے گا رب اکبر کی قسم ہے اگر یہاں آنے کا نظریہ سوچئے تو بابو یقین کر یہ وقت اپنے گھر میں سو کے گزارتا اگر یہاں کی بکھانا پینا اور نمود و نمائش نظریہ ہے پھر کیوں خدا کی مخلوق کوئی سنداز کے اندر دھوکہ دے رہا ہے آپ نے کلمے کی دعوتی کلمہ سنایا کسی نے مٹھائی میں آپ کو لے لیا کسی نے چاولوں میں لے لیا پانی بھی مٹھا ہونا چاہیے رنگ برنگا ہونا چاہیے اس کے ذائقے کے اندر لیمون نمک بھی نچڑنا چاہیے ہاں جی گرمی پڑی ہے پسینہ بہت آئے گا خدا کی مخلوق دین سننے کے لیے آئے گی انہیں ٹھنڈے پانی کا انتظام ہونا چاہیے ان کی انرجی بحال ہونی چاہیے ان کا پسینہ نکلے گا انہیں کمزوری آئے گی واہ رے واہ میرے عزیزوں آج تو ایک گھنٹے سیرت کے پروگرام میں آوے تجھے دودھ کا سربت بھی ملے بادامو والا بھی ملے تجھے سربت بھی روحفظہ والا ملے رب اکبر کی قصہ میں بلال بھی مکہ کی دھرتی پہ کلمہ سنایا کرتا تھا جہاں جہاں نظر آتی ہی جہاں جہاں نظر پڑتی درے مارنے والے نظر آتے پانی پلانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا جب آئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ اور آ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی اور کہنے کی بلال تو میرا لال لینا میں چرے جسم پر زخموں کے نشان دیکھ کر پرنسان ہو در رہے تجھے پڑھ دیں چمڑا تیرا ادھرت ہے تکلیم مجھے پہنچتی ہے بلال سسکیوں سے میں روتی ہوں میں ان کی طرف سے پیغام لے کے آئی جو سارے جہان کا رحمت اللہ لحمیل بل کے آیا بلال انہوں نے پیغام دیا کہ اپنے کلمے کی دعوت کو ذرا آہستہ کر دیں آج نہیں تو کل اللہ آسانی دے گا کھل کے کلمے کا اظہار کریں گے وہ بلال جونگاروں پہ لیٹ کے رو رہا تھا اچانک ہسنے لگیا بھائی کہنے لگی لگتا ہے دماغ پہ اثر ہو گیا درد ہے جو دماغ چوٹ کا سر دماغ پہ ہو گیا کہ امہ اللہ کی قسم آج تجھ آج مجھے پتہ لگا مکہ کا کفر ہار گیا محمد کا بلال جیت گیا مجھے پتہ لگ گیا کہ انہوں نے میری ماں کو وکیل بنا کے سفارس کے لیے بھیجا ہے امہ اورتوں کے آگے ہاتھ جڑ گئے تو پتہ لگا ابو جہل کمیشن ختم ہو گیا محمد کمیشن پورا ہو گیا درہ لگا بلال کو چمڑا ادھڑا او آئی کی آباد آئی رحمت والے نبی اپنے حجر مبارک میں تڑپ گئے فرمایا میری بلال یہ تیری حالت دیکھی نہیں جاتی سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آگئے کان میں کہنے لگے وہ کہہ رہے ہیں بلال جرہ اس مشل کے اندر جرہ آہستہ آہستہ چل قدمی دھیمی دھیمی چال چل بلال تیری تکلیفوں کو آمنہ کے لال سے دیکھی نہیں جاتی حضی بلال رضی اللہ تعالیٰ نو نے آہد آہد کا ترانہ بلند کر دیا اللہ اکبر کی توحید کا پھلے رہ بلند کر دیا کہ کملی والے سے جا کے ابو بکر میرا پیغام دے دیں آپ پرسان نہ ہو آپ اپنے گھرانے میں زندگی گزاریں اللہ کی عزت کی قسم ہے جب تک بلال کی جسم میں روح رہے گی سانس آتے جاتے رہیں گے رب اکبر کی قسم کوئی کرے نہ کرے بلال ختم نبوت کی چوکی داری کرتا رہے گا آج پوری دینی جماعتوں کو میرے عزیزو سات ستم بھگبت پوری دینی جماعتوں کو میرے عزیزو پاکستان میں نعرے پاکستان پہ کٹھا کیا بڑی کیا سرائیاں بڑی چیمہ گویاں ہوئی اتنا پیسہ خرچ کر دیا جی دو دو ہزار ریپے کرائے کے چار چر ہزار دو دو تین تین لاکھ ریپے کی بلوچستان سے گاڑی لائے صرف حضور کی محبت کے اندر لے کے آئے کیا مقصد تھا آنے کا واگا بارڈر پہ چلے جاؤ پنجاب رینجر کے جوان آپ کو صبح صبح پرچم کشائی میں آپ کو نظر آئیں گے کالی کالی وردیوں میں کالے کالے بوٹوں میں نظر آئیں گے اپنے پاکستان کے بارڈر پہ کھڑے ہو کر دشمن کے بارڈر کی طرف دیکھ کے کبھی یوں کریں گے کبھی پیر ماریں گے کبھی ٹانگوں پر اٹھائیں گے کبھی سینہ تان کے کھڑے ہوں گے امانداری سے بتاؤ کہ اس سے میرے عزیزو انڈیا فتح ہو گیا دشمن ملک فتح ہو گیا نہیں نہیں بلکہ یہ وردیوں والے اپنے کردار میں اپنی آنکھوں کے روم میں اپنی آنکھوں کی گوری میں بتا رہے خبردار سوچ سمجھ کر انگلی اٹھانا سوچ سمجھ کہ اللہ وقت برقدم اٹھانا پاکستان کی طرف نظر بڑھا ہو گے آنکھ نکال کے رکھ دیں گے اس لئے ختم نبوت کے چوکی دار ٹوپی والے پگڑی والے داڑی والے یادگار پاکستانی کٹے ہو گئے اور پوری قادیانیت کو للکارا پوری یہودیزم کو للکارا پورے عیسائیوں کو للکارا آہ ختم نبوت کے دشمنوں آہ ختم نبوت کے چوکی دار آہ ختم نبوت کے دشمنوں آہ قادیانیوں قادیانیوں کا نوازنے والوں جس طرح پاڑر پرسینہ تان کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پاکستان کی سرد محفوظ ہے ہم یہ داڑی پگڑی والے ایک کی قائد کی آواز پر ساری دینی جماعتیں کٹی ہو گئی اگر ملک کی سردیں محفوظ ہیں تو ختم نبوت کی سرد بھی محفوظ ہیں خبردار یہ داڑی پگڑی والے یہ مدرسوں کی دار روٹی کی پیداوار الحمدللہ پورے آب و تحف کے ساتھ پورے ایمان کی حرارت کے ساتھ پورے محبت کے دعوے کے ساتھ ہی کٹے ہو گئے رب اکبر کی قسم ہے حضور کی پگڑی کی طرف ختم نبوت کی پگڑی کی طرف سوچ سوچ کے قدم اٹھانا کاٹ کے رکھ دیں گے پھاڑ کے رکھ دیں گے اور دکھایا دس دس ہزار پہ ترخواہ والے گئے منوں والے دیکھ چکے دیکھ چکے رہ دیں آٹھ ہٹھ ہزار پر موزنی کرنے والے گئے جنہوں نے ساری زدگی مجروں سے دیر لوس خدمت کی اپنے قرائے خرط کر کے گئے کہاں کہاں سے کافلے پہنچے لاہور کی تاریخ کے اندر اتنا بڑا استماع اس سے پہلے کہیں نہ تھا ختم نبوت کے چوکی داروں نے بتلا دیا غریب ضرور ہیں قرائے کے مکان ضرور ہیں ہمارے پاس کارنی سیکل ضرور ہے لیکن حضور کی حبداری ہمارے پاس موجود ہے خبردار انساءاللہ مسلمانوں نے حضور کے کلمہ پڑھنے والوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے اور اس مشن کو لے کے چل دیئے ہیں انساءاللہ یا دشمنان اس دھرتی پر اسلام رہے گا یا محمد کا غلام رہے گا انساءاللہ اسلام کی عظمت کے لیے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مداری سے دینیہ کی حفاظت کے لیے اللہ کے گھروں کی عبادی کے لیے ہمارے قائدین ہمارے بڑے جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں چاہیں تمہیں بلائیں جاؤگے انساءاللہ اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے اللہ اس مجمع کی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالی مہمانوں کا آنا ان کے چہروں کی وجدانی اور چہروں کی زیارت کرنا ہمارے لیے کامیابی کا آخرت کی کامیابی کا اللہ سبب بنائے اللہ سبب بنائے